اسلام علیکم دوستو بھی کچھ کہنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد انت میں میسیج ضرور سنیں تو چلی خبریں شروع کرتے ہیں سوہدرب کی انیسٹی آف حجین امرہ نے سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے آج نبیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ حج کے ریجسٹریشن کے لیے فرضی کمپانیوں یا کسی بھاگ سے کسی قسم کا لیندن نہ کرے سوہدرب کی سرکاری نیوجنسی ایس پی کے مطالب انیسٹی آف حجین امرہ کی طرف سے حج ریجسٹریشن کے لیے localhaj.haj.gov.es سے ویب سائٹ جاری کی گئے جس پر حج کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ویب سائٹ پر جا کر 51 نمبر date of birth شہر اور موبائل نمبر درس کرنے پر confirmation code موبائل پر بھیجا جائے گا جس کے بعد ریجسٹریشن ہو جائے گا منسٹری آف حجین امرہ نے سعودی شہری اور اجنبیوں کو ایک بار پھر سے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر فرضی حج ریجسٹریشن کے ویب سائٹ پر نہ جائے بلکہ ایسی کسی بھی ویب سائٹ یا کمپنی جو حج پرمٹ جاری کرانے کی دعویدار ہو ان کے بارے میں منسٹری کو ضرور خبر کرے ریپٹی حج امرہ منسٹر ڈاکٹر عبدالفتہ مشاد نے کہا کہ ساتھ سعودی رب میں حج کیلی صرف ایک ہی سوٹ سے وہ منسٹری ہے ڈاکٹر عبدالفتہ مشاد نے کہا کہ اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج کیلی ریجسٹریشن کرایا ہے ریجسٹریشن تہرہ زلقادہ یعنی تیس جون دوہزار اکیس تک جاری رہے گا جس کے بعد کامیہ امیدواروں یعنی جن کا سیلیکشن ہو جائے گا ان کی فائنل لسٹ پچیس جون کو جاری کی جائے گی سعودی رب کے منسٹر آف ہیل کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینے یعنی جولائی میں کورونا ویکسین سینٹرز میں دوسری خوراک سب لوگوں کو لگائی جانی شروع ہو جائے گی کورونا ویکسین سینٹر کے ایک ادھگاری کا کہنا ہے کہ جولائی سے سب کو ویکسین کی دوسری خوراک دی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ منسٹر آف ہیل نے اس سے پہلے کہا دا کے ساٹھ سال یا اس سے زیادہ عمر کے سعودی شہریوں اور اجنبیوں کو دوسری خوراک دی جا رہی ہے بڑے لوگوں کو خوراک دی جانے کا جو ریشو ہے وہ تیلیسی پرسینٹ ہے یعنی تیلیسی پرسینٹ تک جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کو ویکسین لگ چکے جبکہ سعودی بھر میں کرونا کی ایک خوراک لینے والوں کو جو ریشو ہو وہ تیلیس پرسینٹ تک پہنچ گیا ہے اس کے لئے منسٹر فیل نے آگے کہا کہ آپریشن اور کرونا ویکسین میں کوئی سمبت نہیں ہے یعنی آپریشن کرانے والے ویکسین لگوا سکتے ہیں اس سے آپریشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سعودی رب میں اب ٹریفک آفیسر توقع اپلیکیشن پر ڈرائیوگ لینسز چیک کر سکیں گے سعودی شہری اور یہاں رہنے والے اجنبی توقع اپ کے ذریعے ڈرائیوگ لینسز دکھا سکیں گے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ٹریفک کی بھاگنے منسٹر ف انٹیریر اور ابشیر پلیٹ فارم کی مدد سے نئی سرویس لونج کر دی ہے اسے رخصہ فی جوالک یعنی ڈرائیوگ لینسز موبائل میں کا نام دیا گیا ہے اب تک سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے اجنبیوں کو ڈرائیوگ لینسز ساتھ رکھنا ضروری تھا تاکہ ٹریفک ادھیکاریوں کو ضرور پڑھنے پر دکھایا جا سکے اب یہ ضروری نہیں رہا توقع اپ کے ذریعے بھی ڈرائیوگ لینسز چیک کر آیا جا سکے گا آپ کی جانت کرنے کے لئے بتاتے کہ توقع اپ استعمال کرنے والے لوگوں کی کل تعداد سعودی عرب میں 21 ملین تک پہنچ چکی ہے ریلی کمیونکیشن کمپنی ایسٹی سی نے کہا کہ آنے والے دنوں سے ایک شہر میں بھی لینڈ لائن سے لینڈ لائن پر کول کرنے کے لئے ایریا کورٹ شامل کرنا ہوگا اس کے بینا کول نہیں لگے گی ابا 24 کے مطابق ایسٹی سی کا کہنا ہے کہ یہ بدلاؤ سعودی بھر میں لینڈ لائن نمبروں پر کول کرنے کے لئے نئی پولیسی کے تحت کیا گیا ہے ایسٹی سی کا کہنا ہے کہ لینڈ لائن نمبروں سے دوسرے نمبر پر کول کرنی کے لیے ایریا کورٹ شامل کرنے سے گراہ کو پر کوئی نیا بوجھ نہیں پڑے گا یعنی کول چارجز میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے ایسٹی سی کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن کے شہروں سے ادھارن کے طور پر افیف کا کوئی رہنے والا لینڈ لائن سے اپنی کسی دوست کو افیف میں کول کرے گا تو اسے زیرو ڈبل ون ایریا کورٹ نمبر فون نمبر کے ساتھ لگانا ہوگا ریاض شہر کے ساتھ ساتھ ریجن کے ہر شہر کا نمبر ملانے سے پہلے زیرو ڈبل ون بڑھانا ہوگا اسی طرح مکہ مقرب ریجن کے شہر جدہ میں اگر کوئی لینڈ لائن سے ہی جدہ کے کسی اور نیوازی کے ساتھ بات کرنا چاہے گا تو اسے لینڈ لائن نمبر سے پہلے زیرو ڈبل ون ڈو یعنی زیرو بارہ ملانا ہوگا سہودرب میں شہنیوار کے شام آئی کوئیڈ ڈانٹین کی ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار اکسو تیرپن نئے معاملی ریپورٹ پر آئے جبکہ نئے ریکورٹ کی بات کرے تو ان کی تعداد ایک ہزار اکسو پینٹالیس رہی تہرہ نئی موت ہوئی ہے جس کے بعد پل مرنے والوں کی تعداد سات ہزار چھہزو تریسٹ ہو جاتی ہے ایکٹیم معاملی سہودرب میں گیارہ ہزار پینٹالیس ہے جن میں سے ایک ہزار چار سو چھانوے کریٹیکل گیسے جو کہ حالت ناظرک کی وجہ سے آئی سیو میں ہے اب تک سہودرب میں چار لاکھ تہتر ہزار اکسو بارہ کرونے کی کل گیس ہو چکے ہیں جبکہ کل ریکاوری چار لاکھ چون ہزار چار سو چار ہے سہودرب کی تین یونیورسٹیز کو دنیا کی سو بہترین یونیورسٹیز میں شامل کیا گیا ہے الاخبارہ چار سے بات کردے ہوئے کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی جنتہ کے پرمک ڈاکٹر یوسف الترکی نے کہا کہ دونے اس طر پر ریسارچ اور اسٹیڈی کرنے والی سو بہترین یونیورسٹیز میں تین سعودی یونیورسٹیز کو شامل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ہاں پر سائنس ریسارچ اور پبلیکیشن پر جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہترین ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر ترکی نے آگے کہا کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے اس ایکٹر میں سائنس اور ریسارچ ہیلتھ کیئر آرٹیفیشن انڈیلیجنس اور میڈیکل سائنس کو کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے ان سبھی سیکٹر میں ہمارے سکولرز نت نئے تجربے کرتے رہتے ہیں سعودی منسٹر آف انٹیرر کے پروقتہ کرنے تلال شلوب کا کہنا ہے کہ سعودیر میں گھسپیٹیوں کو داخل کرانا اور انہیں کسی بھی طرح کی مدد کرنا کانونی جرم ہے گھسپیٹیوں کو کسی بھی طرح کی مدد کرنے والوں کو پندرہ سال کی قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے منسٹر آف انٹیرر کے پروقتہ کرنے تلال شلوب نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کو دی جانے والے انٹریو میں کہا کہ گھسپیٹیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی مدد کرنا انہیں ٹرانسپورٹیشن کی سویدہ دینے والوں کی گاڑیاں بھی زب کر لی جائے گی اس کے علاوہ اگر انہیں رہائش دے جاتی ہے تو رہائش دینے والوں کو بھی بکشا نہیں جائے گا پھر اکتاں آگے کہا کہ سعود عرب کے سبی ریجنز میں پولیس کی طرح سے سرحب کے قانون والیٹ کرنے والوں کو خلاف کریک ڈاؤن کی مہیم جاری ہے سعود عرب میں ریاض کے الغرابی سٹیٹ پر موجود ٹیر مارکیٹس الاخباریہ چینل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیفرینٹ نیشنلٹیز کے رہنے والے اجنبی ورگر سعود عرب کے قانون کو جیب میں رکھ کر ٹائروں کو کاروبار کر رہے ہیں الاخباریہ چینل نے ویڈیو ریپورٹ میں دکھایا کہ سعودی شہریں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ٹائر مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ ساوانی نہیں ہے سعودی شہروں کے یہ بھی کہنا ہے کہ اس مارکیٹ میں پرانے اور نقلی ہر طرح کے ٹائر ملتے ہیں سعودی شہروں نے بتایا کہ اجنبیوں نے خوفیا گوداویں پرانے ٹائر اکھٹے کر رکھے ہیں ان میں وہ اجنبی بھی ہے جو سعودیوں کے نام سے اپنا کاروبار کرتے ہیں الاخباریہ کی ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ اجنبی بھر کر پرانے ٹائر چھپانے اور ان کا کاروبار کرنے کیلئے مارکیٹ میں موجود پارکنگ سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ الگ الگ جگہوں سے پرانے اور دو نمبر ٹائر خرید لیتے ہیں اور انہیں حساب صدرہ کر کے اچھے قیمت پر دوبارہ بیجھتے ہیں سعودرب میں غیر قانونی طریقے سے رہنے اور کام کرنے والے چھپن لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو چوراسی اجنبیوں کو اب تک گرفتار کیا جا جو گا ہے سعودرب کی سرکاری نیوجنسی اس پی کی مطابق غیر قانونی اجنبیوں کو پکڑنے کی مہم کے دوران اب تک یہ تعداد پندرہ نمبر دوہزار سترہ سے پندرہ جون دوہزار اکیس تک کی ہے ان میں سے چار لاکھ تینٹالیس ہزار دو سو چھے لوگ ایسے پکڑے گئے جن کے پاس اپنی اکامہ نہیں تھے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آٹھ لاکھ دوہزار اکسو پچیس ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کام کر رہے تھے یعنی اکامہ تو ان کے پاس تھا لیکن اکامہ پر جو پروفیشن لکھا ہوا تھا اس کے مطابق وہ کام نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ پانچ لاکھ نو ہزار پاسسو تریپن ایسے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو کہ سعود عرب کی سرحد کے قانون کو والیٹ کر رہے تھے یعنی ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایک ڈوکومنٹ نہیں تھا سعود عرب میں اسٹر ریجن کی بلدیا نے کورونا ایسے ویس پر عمل نہ کیے جانے پر پاس دوگا نے سیل کر دی اور چور شاپنگ مول کے مالکوں کا چالان کیا ہے سعود عرب کی سرکاری نیوجنسی ایس پی کی مطابق منسٹر آف انٹریر کی طرف سے کورونا ایسے ویس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں یہ جاج کرنے کے لیے ریجن بھر کی مارکیٹوں میں چیکنگ کے دوری کیے گئے اسٹر ریجن کی بلدیا کی چیکنگ ٹیموں نے ایک ہی دن میں مارکیٹوں کے ایک ہزار ایک سو تیراسی چیکنگ دوری کیے ہیں جن میں چپن شاپنگ مولز میں معمولی وائلیشن ریپورٹ پر آئے ہیں مالکوں کے چالان کیے گئے جبکہ کرونا کی جہاں پر سنگین وائلیشن ہو رہے تھے ایسی پاس دوکانوں کو سیل کیا گیا ہے یہ آج کیس نیج بلدین کے آخری خبر اس خبر میں کچھ جاننی کو تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن کچھ دیکھنے کو ملے گا تصویروں کے مادہم صاحب دیکھیں گے کہ یہ سعودی رب کا تنومہ شہر ہے گرمی کا موساہ میں جیسے کہ گرمی سعودی رب میں کافی زیادہ ہے لیکن یہ شہر کافی تھنڈا ہے اور ان دنوں ٹورسٹوں کے لیے ایک خاص پلیس بنا ہوا ہے تو تصویروں کو مادہم صاحب دیکھیں گے فل سکرین پر ابھی آپ کو ہم باقی تصویریں دکھائیں گے لیکن اس سے پہنے آپ کو تھوڑا سا کہنا یہ تھا کہ جیسے کہ کل کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہم یہ بہت اچھا لگا اور اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ کام کرنے کے لیے لیکن جیسے کہ ویڈیو تھوڑے جلدی بھیجی ہم نے یعنی ٹارگٹ پانچ بجے کا تھا لیکن جیسے کہ کل نیا کام کیا تھا تو اندازہ نہیں لگ پایا تو اگر ہم پانچ بجے روزانہ ویڈیو آپ کو بھیجتے ہیں یعنی پانچ سے چھے کے بیچ روزانہ ہی کچھ نیوز اپڈیٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا ویکسین کے جو نیوز ہے وہ کلی کی ہی ہے ہم نے دوسری ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا شاید آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اس کے علاوہ جو دوسری خبر توقع نے اپلیکیشن کو لے کر ڈرافنگ لیسلز کی وہ بھی کل ہی آئی تھی ہماری نیوز جو ہے پبلش ہو چکی تب تک تو ایسے میں کیا کیا جائے سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر ہم آپ کو سعود ریپ کی ٹائم کی مطابق صبح پانچ بجے ویڈیو بھیجتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ نیوز چھوٹ سکتی ہے اور اگر آپ سات بجے ایڈیسٹ کر لے یعنی اگر آپ سات بجے آسانی سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سات بجے کے بعد کسی وقت تو ہماری لیے کافی آسان ہو جائے گا یعنی جو بعد میں نیوز آ رہی ہے پانچ بجے کے بعد اس کو بھی ہم آسانی سے شامل کر کے اور ایک کمپیلیٹ ویڈیو بنا کر آپ کے پاس بھیج دیں گے تو پلیز ہمیں آپ سے پوری امید آپ اس کنفیزن کو کلیر کریں گے اپنی رائے دیکھ کر اس طرح سے آپ نے بہت پیارے پیارے کمینٹس کل کی ہے ایک بھائی نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ کیمرے کو ٹھیک سے فیس نہیں کر رہے ہو کیمرے کی طرف دیکھو تو ہم نے آج وہی کوشش کی ہے پھر بھی کوئی کمی ہے تو بھائی پلیز ضرور بتائیے گا ہم کھوڑا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے طریقے سے اور آپ لوگی کمینٹ کا ہمیشہ ہی ویلکم کیا جاتا اور کیا جاتا رہے گا تو پلیز کمینٹ کر کے ضرور بتائیے پانچ یا ساتھ آپ کو کیا چاہیے دو رہے سیچویشن آپ کے سامنے میرے ردی بہت برشکر ہے ویڈیو برن تک بہر رہنے کے لیے تجھے لیے فل سکرین پر یہ تصویریں دیکھ لیجئے اور خبروں کا سلسلہ بسی ختم ہو جاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ